اسلام علیکم میرے نام علی ہے اور یہ ہے بھائی ہماری موس ڈیمانڈنگ ویڈیو جو کہ ہے شاومی کے ایم آئی ٹین ٹی کے مقابلے میں شاومی ایلیون ٹی بہت زیادہ کیوں نہیں داری تھی کہ ہم لوگ ایم آئی ٹین ٹی یوز کر رہے ہیں کیا ہمیں شاومی کی ایلیون ٹی پر سوچ کرنا چاہیے تو آج کی سوڈیو میں ہم ان ریزنز کی بات کرنے والے ہیں کہ بھی کیوں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے ان ریزنز کو بھی انکلوڈ کریں گے اور اور اگر آپ شاومی ایم آئی ٹین ٹی نہیں بھی یوز کر رہے تو بھی یہاں پر آپ کو ڈیفرنس کا ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ شاومی ایم آئی ٹین ٹی کتنا قابل تھا اور اب ایلیون ٹی جو کی اپگریڈڈ ورجن ہے ایک ایم آئی ٹین ٹی کا وہاں پر ہمیں کتنی اپگریڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس ویڈیو کو اندرک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو س اگر آپ کو میری ویڈیوز کے نوڈیفکیشن آپ کے نوڈیفکیشن بات میں مل سکے اب میں زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر دوستو اس سے پہلے کہ ہم لوگ ریزن کی بات کریں کچھ پرائز کو لے کے سب کنفیوز ہیں ایون ہم لوگ بھی جب لانچ کیا گیا تھا تب کنفیوز تھے لیکن یہاں پر ایک ریالیٹی ہے جو کہ ہم لوگ بلکل بھی چینج نہیں کر پائیں گے اب شاومی کا جو ایمائی ٹین ٹی تھا جب لانچ کیا گیا تھا تب ڈالر کی جو پرائز تھی وہ ایک سو پچپن سے ساٹھ روپیا تھی لازٹیئر اور ساتھ کے ساتھ انٹرنیشنل پرائز سے بھی کچھ اگریسیو پرائز پاکستان کی مارکیٹ میں رکھی یہ تھی پر رائٹ ناو جو ٹیکسیشن ہے اس کی بھی سین چینج ہو چکے ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں اور ڈالر کا جو انفلنس ہے وہ پرائز کی اوپر کافی زیادہ انفلنس رکھتا ہے رائٹ ناو ڈالر کی جو پرائز ہے وہ ایک سو ستر ایک ستر ایک ستر ایک ستر روپے کے راؤنڈ چل رہی ہے اور اگر ہم گلوبل پرائز کی بات کرتے ہیں شاومی 11 تی کی تو راؤنڈ آباوڈ اگر اس کو ہم کنورٹ کرنے پاکستانی مارکیٹ میں تو کچھ ایک لاکھ روپے کے نکل کر آتی ہے اور شاومی نے پاکستان کی مارکیٹ میں دو ویریانٹس کو لانچ کیا ہے 8GB128GB 8GB256GB ایک آپ کو ملتا ہے 79000 روپیز کا جو کہ 8GB128GB ہے اور ایک ملتا ہے آپ کو 83000 کا یہ وہ ریٹیل پرائز ہیں اس کے بعد آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ضرور دیکھنے کو ملتا ہے یا فلیس سیل میں بندل آفز بھی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں تو پرائز کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں کہیں کوشش تو کی ہے شاومی نے اس کو جو ہے وہ گریپ کرنے کی یا کور کرنے کی ڈالر کا انفرنس جو ہے وہ پرائز پر آتا ہے اور جب یہ لانچ ہوئے تھے تب بہت سارے دوستوں نے کہا بھی شاومی ایمائی ٹین ٹی جو ہے وہ 65000 روپے کی رینج میں تھا یہ اتنا مہنگا کیوں آ گیا تو بھئی ڈالر بھی دیکھو اگر آج بھی شاومی ایمائی ٹین ٹی نے آ رہا ہوتا تو اس کرنٹ پرائز سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ 70 سے 75000 روپے کی رینج میں دیکھنے کو مل رہا ہوتا تو پرائز کے بارے میں یہاں پر زیادہ کچھ کیپشن نہیں کریں گے بات کرتے ہیں ان ریزن کی سب سے پہلے ریزن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بھائی یہاں پر فرم فیکٹر کا جو ہے وہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا شاومی ایمائی ٹین ٹی جو ہے وہ 9.9 mm کا آپ کو تھکنے دیکھنے کو ملتا ہے کیامرہ بڑا دیکھنے کو ملتا ہے 213 گرام کا ویٹ ہے اپنے ٹائم کا ٹھیک تھا پرائیٹ ناو یہاں اگر بات کرتے ہیں تو سینز رہا چینج ہو گئے ہیں سوڑے سلم فون آنے لگ گئے ہیں وہیں ہم نے 11T کی بات کرتے ہیں تو یہاں فرم فیکٹر 8.8 mm کیا ہے ویٹ آپ کو 203 گرام کے راؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے سلم فون ہے کیامرہ بم جو ہے وہ آپ کو بلکل چھوٹا سا دیکھنے کو ملے گا مطبع اوبرا ہوا نہیں ہے ٹیبل پر رکھتے ہوئے فیل نہیں ہوگا ایون ویٹ ایمپلیمنٹ یہاں پر کافی بیٹر ہے جو ویٹ ڈسٹویبیشن ہے وہ آپ کو کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گا اور سچ میں جب آپ ایمائی کے 10T سے 11T پر شاومی کے آگے اب آپ کو ایک جو ہے فیل آنے والا ہے ویٹ کو لے کے اور اگر آپ ایک ایسے پرسن ہو جس کو فرم فیکٹر تنگ کر رہا ہے بھئی ہیوی ویٹ فون تنگ کر رہا ہے تب بھی آپ اپگریٹ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ build quality کی بات کرتے ہیں تو دونے فونس کے رئے سائٹ پر Gorilla Glass 5 کی build quality دیکھنے کو ملتا ہتی ہے لیکن یہاں پر جو شاومی کا 11T ہے یہاں پر آپ کو frosted look دیکھنے کو ملتی ہے I think this is a better upgrade like a frosted look جہاں پر smudges نہیں پڑیں گے جہاں پر آپ کو scratchy ذرا کم دیکھنے کو ملیں گے even camera bum بھی بڑا دیکھنے کو نہیں ملے گا تو feel کا یہاں پر difference دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی دونے فونس aluminium frame میں آتے ہیں کوئی زیادہ difference نہیں ہے بس matte finishing آپ کو aluminium frame دیکھنے کو ملے گا شاومی کے 11T میں اور جو glossy look میں لے کے آتا تھا ہمارا MI10T تو yes form factor کو اگر آپ consider کرتے ہو تو آپ کو upgrade کر لینا چاہیے بات کرتے ہیں اگلے reason کی تو یہاں پر بہت بڑا upgrade کیا گیا ہے کیونکہ جب MI10T کو launch کیا گیا تھا IPS panel ایک کون تھا جو کہ بہت سارے دوست پسند نہیں کر رہے تھے برحال ہمیں بہت پسند آیا تھا اس time اپنی market کا یہ wire phone تھا جو کہ 144Hz کا refresh rate بھی provide کر رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو 240 کا touch sampling ساتھ کے ساتھ یہاں پر gorilla glass 5 کی production اور peak brightness IPS panel کے ساتھ آپ کو 500 کی دیکھنے کو ملتی تھی screen size دونوں ہی فونس میں 6.67 inches کا لیکن upgrade کیا یہاں پر آپ کو MI11T یہاں پر آپ کو ایک amoled panel دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر always on display بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو جو کہ MI10T میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر HDI 10 Plus کی دونوں ہی فونس کے اندر جو ہے support ہے لیکن upgrade کے ساتھ یہاں پر جو peak brightness نیٹس ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے difference دیکھنے کو ملے گا thousand کا peak brightness دیکھنے کو ملتا ہے MI11T میں جو کہ kind of better product ہوگی as compared to MI10T daylight کی visibility میں بھی clear difference ہونے والا ہے even indoor light کی بھی visibility میں کافی زیادہ difference ہونے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پر gorilla glass victus کی protection رکھی گئی ہے اور ساتھ کے ساتھ 120 years کا refresher ہمیں MI11T میں ملتا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہمیں یہاں پر 480 کا touch sampling دیکھنے کو ملتا جو کہ experience کافی زیادہ smooth بنانے والا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ ویڈیو کنزیوم کرتے ہو تو بھائی بلکل بھی compromise نہیں کرو گے IPS panel with AMOLED panel کیونکہ یہاں پر آپ کو جو contrast ratio ہے جو کہ آپ کا visual experience ہے وہ کافی better ہونے والا ہے تو yes آپ کو upgrade display کے حساب سے بھی کر لینا چاہیے یہاں پر کوئی بھی compromise آپ کو MI11T میں Xiaomi کے 11T میں دیکھنے کو نہیں ملے گا sorry میں MI11T بول دیتا ہوں Xiaomi نے خیر MI کی branding ختم کر دی ہے but ہے تو Xiaomi کا ہی آپ کو Xiaomi پر 11T پر upgrade کر لینا چاہیے اگر آپ IPS panel اور AMOLED panel میں کچھ difference دیکھنا چاہتے ہو اب بات کرتے ہیں تیسے reason کی اب تیسہ reason kind of ایک upgrade بھی بولوں گا لیکن بہت زیاری similarities بھی لے کے آتا ہے like یہاں پر performance جو لوگ مانگتے ہیں like gaming performance جو مانگتے ہیں ان کو کچھ زیادہ difference دیکھنے کو نہیں ملے گا ہاں AMOLED panel کے ساتھ کچھ difference ہے touch sampling کا کچھ difference ہے لیکن اگر performance کی بات کرتے ہیں جو لوگ جو دوست میرے benchmark scores کو consider کرتے ہیں تو آپ کو seriously میں benchmark scores جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو ملیں گے MI11T میں اب Xiaomi 20T کی بات کرتے ہیں تو Snapdragon 865 کے ساتھ آتا ہے اور اب تک کا میرا سب سے best processor رہا ہے میٹ پریمیم رنج میں اب تک کا جو میرے experience ہے سب سے زیادہ بہتر رہا ہے MI10T کے ساتھ اور 7NM fabrication process پر ہے 2.84 octa processor Adreno 650 کا GPU 8GP 1 to 8GP ایک ایر ایمروں پر ویرینڈ آتا تھا UFS 3.1 کی story تھی ساری لیٹس کنیکٹیویٹی تھی MIUI 12 کے ساتھ آیا تھا 11 کے ساتھ آیا تھا پھر 12 کی بھی update آگئی 12.5 کی بھی آگئی in-end edition کی بھی آگئی اور اس time جب launch کیا گیا تھا Android 10 پر تھا اب اپگریڈ بھی ہو چکا ہے Android 11 پر وہیں اپنے MI11T کی Xiaomi 11T کی اگر بات کرتے ہیں تو اس فون کے اندرہ میں مل جاتا ہے Diamond CT 1200 والا processor یہ ایک 6NM fabrication process ہے پر بنایا processor ہے 3.0 gigahertz کی clock speed دیکھنے کو ملتی ہے Mali G77 MC9 والا یہاں پر GPU رکھا گیا ہے RAM اور ROM کے ویرینٹ بھی جو آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں UFS 3.1 کا storage بھی رکھا گیا ہے 8GB 254GB بھی مل رہا ہے 8GB 128GB بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہیں دونوں ہی فونس کے اگر benchmark scores کو compare کیا لے جائے تو MI10T جو ہے وہ benchmark scores hit کرتا ہے 4,8,000 کے round اور ہمارا 11T ہے وہ 5,33,000 یا 34,000 کے round جو ہے benchmark اس کو hit کرتا ہے تو yes benchmark scores میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ دیکھنے کچھ عرصہ پہلے جہاں پر MI10T ہے وہاں بھی تھوڑا بہت ہمیں جو bugs دیکھنے کو مل رہے تھے but right now ابھی کوئی بھی ایسا bugs مجھے دونوں ہی فونس میں دیکھنے کو نہیں ملدا لیکن ایک چیز بار بار پوچھی جاری ہے کہ gaming کو لے کے بھائی اس کو ضرور update کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہاں casual usage میں آپ کو زیادہ difference feel ہونے والا نہیں ہے even جو 11T ہے تھوڑا بہت optimize مجھے زیادہ لگا لیکن اتنا noticeable نہیں اگر دونوں phone کو use کر رہے ہوں گے بھائی اگر سنگل ایک فون کو چلا رہے تب آپ کو اتنا difference feel ہونے نہیں ہے لیکن اگر gaming performance کی بات دونوں ہی فون 90 fps پب جی میں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور پب جی کو لے شاومی 10T ہے بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں یہاں پر کوئی بھی لگ نہیں ملتا تو یس میں آج بھی کہوں گا شاومی کا 10T ہے وہ اگر کسی کے پاس proper جس نے بہت زیادہ رگڑا نہیں ہے مطلب جس نے پوری 8GB RAM جو ہے وہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے فول نہیں کی یا سٹوریج جو ہے فول نہیں کی اب بھی جو ہے نو ڈاؤٹ گیمپلے جو ہے وہ smooth experience پر پروائیڈ کرتا ہے 90 fps تو نہیں stable رکھتا لیکن 60 fps to 70 fps mi کا 10T بھی جو ہے وہ آرام سے stable رکھ لیتا ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں 11D کی تو میں dedicated ریویو دیا تھا اور اس میں نے منشن کیا تھا کہ یہ جو فون ہو گا یہ فیلحال میں initial ریویو دے رہا ہوں update کے بعد میں ایک proper ریویو دوں جہاں پر 90 fps جاتا ہے fire ٹھیک دیکھنے کو مل رہی اور 62 70 fps اگر آپ 90 fps پر گیم پلے کرتے ہو تو گیم پلے کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے اور کوئی lag کوئی stutter یا کوئی frame drop ہوتا نا وہ 11D میں فیلحال تک دیکھنے کو نہیں مل رہا اور میں کوشش کروں گا کہ اسی week میں جو میں نے کہا تھا کہ میں گیم ریوی لے کے آنگا 11D کا وہ ضرور لے آنگا تو اگر آپ گیم ایکسپیرینس کے حساب سے بھی اس کو اپگریٹ کرنا چاہو تو یس آپ کو اپگریٹ کر لینا چاہیئے گیم کے حساب کوئی آپ کو پر پر یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نیا فون launch ہوتا اپٹی مائز نہیں ہوتا ٹھیک اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور میں چار دن یا پانی دن سے سوہ پر گیم میں ہمیں ڈبل چارجن دیکھ نیک مل دی 67 وٹ کی ریپیڈ چارجن ہمیں فاس چارجن جو دیکھ مل رہی چارجن ٹائم کا ڈیفرنس ہوگا کیونکہ جو ٹین ٹی تھا وہ سوہ گھنٹا ایک گھنٹا آرام سے لے جاتا تھا اور وہ 11 ٹی ہے وہ کچھ اراؤنڈ چالیس سے پینتالیس منٹ پانچ آرام بیٹری کو فل ہوتا ہوا لے جاتا ہے اگر آپ فاس چارجن کو کنسیڈر کرتے ہو تب بھی آپ کو اپگریٹ کر لینا چاہیے اور پانچوان ریزن ہے ڈوال سپیکر کوالیٹی اب 11 ٹی جو ہے وہ آپ کو ڈالو کوالیٹی سیریسلی میں یہاں پر اس فون کی 11 ٹی کی کافی بیٹر ہے اور کافی لاؤڈ نکل کراتی ہے جب آپ اس کا ساؤنڈ چلا ہوگے تو اگر آپ فنگرز رکھتے ہو تو ایر نکلتی بھی نظر آئے گی جو کافی کافی فیل کراتی اور بیک سارے نہیں نہیں ہوتی یہ پہلے بتا دوں دول سپیکر کے ساتھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بیک سائٹ سے جو ہلکی سی فیل ہوتی ہے اس فون میں وہ فیل نہیں ہوئی تو یس دول سپیکر کوالیٹی کی وجہ سے بھی آپ کو سے فون کا پساند آتا ہے کون سا نہیں اگر کیمرا سپیک کو کمپیر کرتے ہیں تو می 10T اور 11T میں آپ فرنٹ سائٹ پر مین ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا جو ملتا ہے پرچر بھی آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا فون پوائنٹ نائن کا پرچر ہے ہمارے 10T میں اور وہیں 1.8 کا دیکھنے کو ملتا ہے 11T میں باقی 8 مگ ملتا ہے 5 مگ میک رکھے گئے ہیں بات کرتے ہیں فرنٹ سائٹ کی ویڈیوز کی اب یہاں crop sensor دیکھنے کو ملتا ہے تھوڑا سا MI 10T میں although جو color tone exposure کبھی set out کرنے میں time لیتا اگر اس کو 11T کے بھی آپ کو balance دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے 10T میں وہی front portrait کی بات کرتے تو against the sunlight 10T میں تھوڑا noise ضرور دیکھنے کو ملے گا لیکن 11T front side پر پھیک کام کرتا ہو نظر آتا against a sunlight portrait shots میں لیکن rear میں کچھ اور scene ہے وہ آگے چل بات کرتے ہیں front camera میں ایک ویڈیو کی بات کتے تو 1080p 30fps پر dedicated stable mode بھی رکھا گیا یہاں پر آپ stabilisation ہے 11T میں slightly better دیکھنے کو ملے گی although image processing and post processing دونے font ایک ایک سے stable ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہیں 11T میں comparatively 10T اب یہ ویڈیو کی بات ہوگی اگر ریئر کی اگر آپ کے back side پر light ہے آپ object کی picture capture کر رہے ہو تب آپ کو 11T struggle کرتا ہوا نظر آئے گا ایسی بات کر لیتے ہیں کچھ 108 megapixel 64 megapixel لیجے گا اور میں کوشش کروں گا یہ ساری picture instagram پر شیئر کر دوں تک آپ تسلی سے بھی دیکھ چاہو نا آپ ویڈیو کو pause نہ کر پڑے تب آپ اس پر تسلی سے بھی دیکھ سکتے ہو ہو تو color science جو ہے آج کل پسند آتی ہے تب 11T ایک اچھا camera نکل کر آتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے آپ کو 50 opinion دیا اور 10T میں آپ کو ایک کمنٹ سیکشن میرا 50 opinion ہونے والا ہے بات کرتے ایک اور reason کی جس کو 50 50 کہنا چاہوں گا کیونکہ میں نے 11T کے اندر جو ہنس free کا output ہے صرف gaming پھر سے mention کر رہا ہوں جب آپ PUBG کھیلتے ہو جو sound quality 10T provide کرتا ہے enemy spot ہم وہاں کر سکتے ہیں میں نے اچھی سے اچھی nvv لگا کے دیکھ بھائی sound quality تھوڑا سا low دیکھنے کو ملا ہے پھر سمجھن کر رہا ہوں low دیکھنے کو ملا ہے اتنا low نہیں ہے کہ اگر آپ دو phone کو ساتھ رکھتے اور دونوں phone کو فورا سے چیک کرتے ہو تب آپ کو ایک ڈیفرنس فیل ہونے والا ہے 10 T اور 11 T میں یہ بھی ایک چھوٹا موٹا compromise رکھا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دیکھنے کو ملے گا ایون اس کے rear camera میں ایک نیا option بھی دیا گیا ہے وہ مائک zoom option ہے وہ بھی آپ کر سکتے نہیں کرنا سو آپ کو کیسی لگ یہ ویڈیو دو لیٹ میرے کمن سیکشن بس آج کی ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن کے ساتھ سب تک مجھے نے اجازت پاکسان پاند آباد اللہ حافظ